ان نجوم الزاہرہ فی تاریخ ملوک مصر والقاہرہ جل تین جس چھے صفحہ ایک سو بیالیس جو کہ اہم مسئلہ ہے حضرت اقدس شیخ المشائر صرر الاسراب الشیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ان کی تدفین مسجد میں ہو گئی عبیداللہ بادشاہ آیا عراق کا اس نے علماء کو جمع کیا اور ان سے کہا یہ تدفین کیسے ہوئی اور نہ کہا ناجائز تمام علماء نے کہا ناجائز مسجد میں تدفین ناجائز چنانچہ اس نے حضرت شیخ کی قبر فوج کی نگرانی میں اکھیڑی اور ان کے عظام کو کفنا کر دریا میں دریا دجلے میں ڈالا ہم اس کے قائل نہیں ہے جو اس نے کیا اتنی بات فائدے کیے کہ مسجد میں تدفین کے ناجائز ہونے پر اس ان علماء کا بھی اتفاق ہوئی آگے اس نے جو سلوک کیا ہے اللہ نے اس کو اس کی سزا دے گی شیخ عبدالقادر جلانی کے حالات پر ایک کتاب یاد رکھو بڑی اچھی کتاب ہے الیواقیت والجواہر بے ترجمت شیخ عبدالقادر الیواقیت والجواہر بے ترجمت شیخ عبدالقادر بہت بڑے آدمی ہیں ہمارے ولایات توحید سنت کے سرطاج ہیں اکابر امت میں سے ہے شیخ عبدالقادر اب بزرگوں کے بارے میں سوئی زن جائز نہیں ہے بہت کھل سینہ روشن رکھو یہ سب ہمارے لوگ ہیں حضرت شیخ نے جو آخری وسیعت کی اتبیو ولا تبتدیو وحیدو ولا تشرکو آخری وسیعت بارہ بیٹے اور بارہ بیٹیاں ایک جیسے علماء فضلہ انچاس اولادے ہوئے ہیں انچاس پچیس زندگی میں مر گئے بغتانوے وے زور دے دیر دے پالوانا دے بغداد شاہی میرانا دے بغداد شاہی میرانا ایک پل معشومان چنزیش مڑھ دی اور چوبیس زندہ رہ گئے بارہ لڑکے بارہ لڑکیاں سب کے سب کے بارے علماء محدثین کو کہا ہے شیخ عبدالوحاب شیخ عبدالواسید شیخ عبدالرزاک اس قسم کے نامیں سب کے شیخ کا درس عجیب تھے درمیان میں بیٹھے ہوتے تھے چھے بیٹے اس طرح چھے بیٹے اس طرح اور پڑھاتے تھے تو پھر ان سے پوچھتے تھے کہ آپ کیسے پڑھائیں گے آپ پڑھائی ہے شیخ فرماتے تھے ہاں کذل جواب تو شیخ عبدالواب کہتے ہیں لا لے الجواب ہوا ہاں کذل ما شالوما تقول شیخ عبدالرزاک لا الجواب ہوا ہاں کذل تو شیخ شاگردو کہتے ہیں تینوں لکھو پھر ان سے پوچھتے ہیں پہلے دائیں پھر بائیں یہ اسی کتاب میں آپ کو ملے گا الیواقیت والجواہر بھی ترجمت شیخ عبدالقادر اور شیخ کے دو دیوان ہیں ایک فارسی میں اور ایک عربی میں دو دیوان ہیں شیخ عبدالقادر کے اور اس زمانے کے دیوانوں کو ایک کبھی پتہ نہیں پھر حالی ان کو یہ پتہ ہے کہ ان کے نام کی گیاروی دیتے ہیں آئی سوا گیاروی دیسی اور ضرور دیسی شیخ کی ایک کتاب ہے اس کا نام ہے فوائد الشرع فوائد الشرع قضوانی نے زیندون قضوانی نے اس کی شرع لکھیے اس کا نام ہے سیر الملکوت فی فوائد الشرع سیر الملکوت فی فوائد الشرع بائیس جلدوں میں اس کی شرع آگئے اسی طرح یہ جو خلاصہ ہے آپ کا چھوٹا سا کتاب چھوٹی سا کتاب ہے ہماری سرحد میں پڑتے ہیں تو طریقی نماز قیدانی اور گرندانی خلاصہ قیدانی خلاصہ قیدانی خلاصہ الفتاوہ نہیں اس خلاصہ قیدانی جو اٹھارہ بیس صفحے ہیں اس کی شرع مینے بیس جلدوں میں دے گی سموزگار مولا ملوشو لڑا عرصے پہ دیکھو خلاصہ سے بڑی محبت تھی اس تو طریقی نماز قیدانی اب بلکلام عذاب کہہ دے دیں گرندانی خلاصہ قیدانی نماز کا طریقہ اس میں بہت اچھا ہے تو زیردون قضوانی نے اس کی شرع کیے سیر الملکوت فی فوائد شرع بیس بائیس جلدوں میں آج کل بیروس سے چپ گئی ہے آ رہی ہے تقریبا بیس ہزار کا شرع ہے بہت بڑی اور بہترین جلدیں محیط برحانی کے برابر ہے حجم لا الہ الا اللہ لینتا ہے رہا تب Fوارس تو زیردونیں رہا تب رہا تب